بجلی کے سارفین کو ایک اور تگڑا رکڑا حکومت نے بجلی سات روپے بارہ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی رہائشی سارفین کے لیے بجلی کا یونٹ اٹھالیس روپے چوراسی پیسے سیل تیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیاریف ستاون روپے تریسٹ پیسے ہو جائے گا ایڈجسمنٹ ٹیکسز کے بعد بجلی کے ایک یونٹ کے دام پینسٹھ روپے سے تجاوز کر جائیں گے نون پرٹیکٹڈ گھریلوس آرفین کا سو یونٹ کا ٹیاریف تیس اشاریہ پانچ نو روپے ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک کا ٹیاریف تیس اشاریہ سپر سات روپے ہو جائے گا دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک کا ٹیاریف چونٹیس اشاریہ دو چھ روپے چھ سو ایک سے سات سو یونٹ کا ٹیاریف تنٹالیس اشاریہ نو دو روپے مقرد حکومت سے مذاکرات ناکام پیٹرولیوم ڈیلرز کی کل سے ہرٹال کا اعلان شہری کل صبح چھ بجے سے پہلے اپنی گاڑیوں اور موٹر سائکلوں میں پیٹرول بھروا لیں شہر بھر کے چار سو سے زیاد پمپ بند ہو جائیں گے چیرمن پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن عبدالسامی خان کہتے ہیں ٹیکس کی واپسے تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کی ہرٹال کے دوران پی ایس او سمیت دیگر سرکاری داروں کو تیل دینے والے پمپ کھلے رہیں گے چیمپینز ٹرافی کے تمام میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے پاکستان اور بھارت یکم مارچ کو لاہورڈ میں مدے مقابل ہوں گے پی سی بی نے آئی سی سی کو چیمپینز ٹرافی کا مجوزہ شیڈول بھیجوا دیا میچز انیس توروری سے نو مارچ تک تین شہروں میں کھیلے جائیں گے لاہور ساتھ، کراچی تین اور راولپنڈی پانچ میچز کی میزوانی کرے گا چیرمن پی سی بی محسن نقمی نے کہا بھارت کے پاکستان آنے بارے قبل از وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتے موفت ٹکٹ کی روایت ختم کریں گے سیلیکشن کمیٹی میں غلط فیصلے کرنے والوں کا احتساب ہوگا سینچرل کانٹریکٹ بھی پوسٹ مارٹم ہوگا چیرمن پی سی بی محسن نقمی کا بڑا اعلان کہا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے دوران جریسنگ روم میں کون کھلاری ہدایات لے رہا تھا کون نہیں جلد پتہ لگ جائے گا جو کھلاری ڈومیسٹک نہیں کھیلے گا دوبارہ ٹیم میں نہیں آسکے گا لیگ کھیلنے والے کھلاری سننے پہلے پاکستان پھر کوئی اور ہے ویمن ٹیم کا کوئی وارث نہیں سیلیکشن کا کسی کو پتہ ہی نہیں بابر آسم کی فیصلہ نہیں ہوا پرکٹ وارڈ میں آئے ہوئے مجھے صرف چار ماہ ہوئے ہیں یہاں تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے لوگ دکھاتے کچھ اور ڈراؤن میں سچائے کچھ اور ہوتی ہے سابق ٹرکٹرز نے بڑی محنت سے ریپورٹ بنائی گیری کرسٹین اور جیسن گلپسی کو بلائیا ہے ازر محمود بھی سیشن کا حصہ ہوں گے چیرمن بی سے بھی محسن اکوی نے کہا کوئی فیصلہ غصے میں نہیں کرتا مجھے چیلنجز لینے کا شوق ہے جس دن پیشر میں آیا گھر چلا جاؤں گا ہارے سے روف کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے واپس آئیں ایف آئیے استقبال کرے گی سیمنٹ کی بوری ملکی تاریخ کی بلانتارین سطح پر سیمنٹ کی بوری دو سو روپے مہنگی قیمت تیرہ سو سے بڑھ کر پندرہ سو روپے ہو گئی گریب کے لیے اپنے گھر کی تعمیر خواب بن گئی تمرہاتی کام کرانے والے بھی پریشانی کا شکار آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ دو سو روپے مہنگا بیس کلو آٹے کا تھیلہ سولہ سو سے بڑھ کر اٹھارہ سو روپے تک جا کونچا میدہ اور فائن آٹے کی قیمت میں چار سو ساٹھ سے آٹھ سو روپے فی بوری اضافہ ہونے کا خدشہ کرے گا حکومت فیصلہ واپس لے سرکاری حسبتال واسا کے تئیس کروڑ پچاس لاکھ کے نا دہنڈا بیوہ حسبتال سوا پانچ کروڑ واجبات کے ساتھ سب سے آکے لیٹی والنگجن حسبتال واسا کا سوا کن کروڑ روپے کا نا دہنڈا نواز شریف حسبتال یکی گیٹ پچاس لاکھ کا نا دہنڈا خواجہ سید حسبتال نے ایک کروڑ بیالیس لاکھ دبالیے چلڑن حسبتال تئیس لاکھ گنگا رام ٹائیس لاکھ چنہ سبتال علامت پال میڈیکل کالیج پینسٹ لاکھ سے زائد کا نا دہنڈا سرویسز باون لاکھ شدہ رہ سبتال نے چھاسٹ لاکھ روک لیے لاہور مچار منفرد منصوبے شروع کرنے کا پلان اندرون شہر اور تاریخی مقامات پر اٹرام چلے گی سیول سیکیٹیریٹ سے اسٹمبول چوک انارکلی موج دریہ سے واپس سیکیٹیریٹ روٹ ہوگا ایم ایم آلم روڈ حسین چوک لاہور کنال پر ٹوکر تار جلو موڈ سائیکلنگ پر ایک تجویس الڈی اے کی ورکنگ شروع پراپٹی ٹیکس نہ دینے والوں کی نشان دہی کرنے والوں کو انام ملے گا نام سگاہ راس میں رکھا جائے گا انام سا فیسے جرمانی کا تیس سے چالیس فیصد دیا جائے گا نئے سسٹم میں ایک سائز ملا زمین امارت کی تشکیز نہیں کریں گے شہری خود اپنی امارت کی پیمائش شامل کرے گا احتجار جررنگ لائیا الپی جی ڈسٹریبیوٹرز اسوسییشن اور حکومت کے مزاقرات کامیاب انتظامیاں کی ایسو پیس پر عمل درامت کرنے والی دکانوں کو کھولنے کا حکم انتظامیاں بغیر جرمانے دکانداروں کو انتصامان واپس کرے گی شہر میں پارکنگ مافیا بے کابو ہو گیا آخر کانونی سٹینڈز پر آور چارچنگ شہیوں سے لوٹ مار جاری نادرہ آفیس ایجارٹن روڈ پر موٹر سائرکل فارکنگ فیس تیس ٹوپے وصول کی جانے لگی گاڑی کے تیس کی بجائے پچاس سے سات ٹوپے وصول کی جا رہے ہیں ادھر حاجی کیم چاپ سے ایمپریس روڈ جانے والی سڑک تجاوزاق کی نظر اگر کانونی ریڈی بازار کے باعث رہاگیروں کو مشکلات کا سامنا پیدل چلنے والے کو تشواری پیغام یونین کا وابدہ ہسپتال کمپلکس میں سہولیات کے فقدان کے خلاف احتجاج فیروزپور روڈ پر واقع ہسپتال کے باہر مظاہرے میں لسک ملازمین شریک نارے وازی چلنن ہسپتال نے بچے کی تبدیلی کا معاملہ پلے سے چاہی جانے کے لیے بچے کا دیا نے کرائی تھی ڈاکٹرز کے مطابق ارفان بچے کو سپتال لیا وینٹی لیٹر پر منتقل کرنے کا کہا تو انکار کر دیا اہل خانہ بچہ ڈسچارج کروا کر لے گئے سات گھنٹے بعد والد وہی بچہ لے کر واپس آ گیا انکواری کمیٹی نے میٹیکل ڈیریکٹر کو ریپورٹ جمع کروا کی ارفان نے بیٹے کی جگہ مردہ بچی حوالے کرنے کا مقدمہ ڈرچ کرا رکھا ہے میں محمد رخان ہوں میرا بچہ پامپ پہ ہے میں خود اپنی مرضی سے لے کر داروں رستے میں کچھ بھی بات ہونا جانا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کی ادایت پر ایف آئی ایک آور بلنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن سنتیس آرفین کی آور بلنگ کی روکتام کے لیے سخت اقدامات بلنگ سسٹم پر چیک لگانے کی احکامات جاری ڈائریکٹر کسٹمر سرویسز کار سارفین کو اضافی یونٹس کارج نہ کرنے کا مراصلہ ڈالفن اور پیرو کی موٹس آہکلوں گاڑیوں کی ریپیرنگ فنڈس میں گھپ لے سابق اس پیزوہی برانچہ کی تائناتی کے دوران بے اضاف کیوں کے احزامات لگائے گئے آئی جی پنجاب کی حکم پر بیس کروڑ سے زائد کی اخراجات پر انکوائری ریکارپ چیکنگ اور بیانات کلم بند کرنا شروع بدنوانی لا پرواہی اور کتاہی کے الزامات ان لینڈ ڈیونیو کے سولہ بڑے افسران کو بڑا جھٹکا ایف بی آر نے گریٹ بیس کے مزید سولہ افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا لاہور کے ٹیکس الفاتر میں تائینات تین کمیشنرز ہمیرہ مریم نوید اختر اور نائم بابر بھی موطل ایڈمن پول بھیج دیا گیا ادھر پاکستان کسٹم سرویسز کے کیاون افسران کے تقرر اور تبادلے ریڈ انیس اور بیس کے افسران کی خدمات تبدیل ٹرافک وارڈن سپائیڈر مین بند گیا کنال جوڑ پر کیمپس پل کے قریب فلمی مناسے ٹرافک وارڈن ٹرک نہ رکنے پر اوپر لٹک گیا جارور ٹرک ٹرکنی کی بجائے وارڈن اثر کو ایک کلومیٹر دور تک لے گیا لوگوں کے جمعہ ہونے پر جارور نے ٹرک رکا ملزم کے خلاف مقتنا ترج ہفت کے عزت قانون کے خلاف درخواستوں پر سمات ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالدہ ساکھ نے کہا اس مرحلے پر قانون موتل نہیں ہو سکتا جیسس محمد عمجد رفیق نے کہا آپ حکومت کی جانب سے پالیسی بیان دے دیں مزید سمات 29 چولائج تک ملتبی شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کا کیس ہوم سیکیٹری ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سمیت دیگر افسران پیش پولیس نے ابھی تک کیا کیا جیسس محمد عمجد رفیق کا استفسار سمات 18 زولائے تک ملتبی حمزہ شہباز کی بیماری کتنا عرصہ لگی ہار تاریخ پر ایک جیسا میڈیکل پیش کر دیتے ہیں رمضان شگر میلز ریفرنس نے جج کے ریمارکس کہا آئندہ اتفاق اسبطال کا میڈیکل پیش نہ کیا جائے کمر کا ایک سرے بھی پیش کیا جائے حاصل موافقی درخواست منظور وزر آسم کے پیڈر پیش ہوئے نو مئی کو جلاو گی راو کے جسے مقدمات کا جیل ٹرائل اجاز شہدری یاسمین راشد عمر چیمہ محمود رشید کی حاضری مکمل تھانا شادمان نظر آتش کے اس میں گواہان طلب یاسمین راشد نے روسترم پر کہا جج صاحب جیل میں بہت گرمی ہے زمانت منظور کی جائے جج نے کہا زمانت قانون کے مطابق ہوگی گھر کانونی پرچہ دینے اور مبجنا طور پر تیس اتار رشوت کا کیس ایسے چو اچھرا کے خلاف انکواری کے بعد پرچہ دینے کا حکم ایڈیشنل سیشن جج نوید اختر نے حکم جاری کیا سی سی پیو کو انکواری کر کے ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم سابق جیجی سپیشل ایڈوکیشن شفات علی خاتون حراسگی کیس میں قصور وار قرار محتصب آفیس نے شفاہ تری پر جرمان آئیت کر دیا ایک سال کا تنخواہ میں انکرمنٹ روکنے کا حکم حق کے عزت قانون واپس نہیں لیا جائے کا الزام لگانا ہے تو اس کا ثبوت بھی دیں وزریالہ مریم نواز کہتی ہے میڈیا کا احترام ہے لیکن کسی کی پگڑی اچھانے اور تحمد لگانے کی اجازت نہیں دیں گے وزریالہ کا صوبہ اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے بھی غیطہ بولی اسلام کا مصفت چہرہ دنیا کے سامنے لانا سب کی ذمہ داری ہے مذہب اور قرآن پاک کی بے حرومتی کی شکایات سامنے آ رہی ہیں اگر حجوم قانون کو ہاتھ میں لے گا تو پھر کوئی نہیں بچے گا گندو مراتے کی نقل و حرکت پرمیٹ کا معاملہ حل ہو گیا آتے کی قیمتوں سے متعلق وزیراعلا نے خفیہ دور پر چیکنگ کرائی وزیر اطلاعات اور ثقافت عزمہ بخاری اور وزیر ازراد عاشق حسین کرمانے کی پریس کانفرنس وزیر اطلاعات نے کہا دستک پروگرام کو توسی دی جا رہی ہے صبح وزراء خوجہ سلمان نفیق اور خوجہ امران حسید کی زیرے صدارت اجلاس دینگی کے خلاف اقدامات کا جائزہ کمیشنرز اور افڈیپٹی کمیشنرز کو خود ان صداتے دینگی کاروائیوں کو مانیجر کرنے کی ادائیہ وزیر سنت اور تجارت شافعہ حسین کی زیرے صدارت اجلاس مہکمہ سنت کے زیرے احتمام تاریخی مارات کی بحالی کا جائزہ سیکرٹری سنت اور تجارت احسان بھٹا کی بریفنگ صبح وزیر بولے سوفٹے میں جو جاگر کرنے کے لیے تاریخی مارتوں کی بحالی ضروری ہے چیرمن کابینہ کامیٹی برائیل لائنڈ آٹر فوجہ سلمان نفیقی زیرے صدارت اجلاس محرم الحرام کی دوران امن و آمان جھکینی بنانے پر تباہتا ہے خیال مجتبہ شجاو رحمان بلال اکبر خان آرشک حسین کرمان کی شرکت ہوم سیکرٹری نورل امین مینگا سیکرٹری اوقاف تاہل بخاری ایڈیشنل آئی جی شریف تھے N127 کوٹ لگپت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکرز کنونشن سید علی قاسم گلانی، فیصل میر، فرط بھٹی کی شرکت، فیاز بھٹی، منظر آباس کو خر ادنان واری شریک ہوئے قاسم علی قاسم گلانی نے کہا پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے کارکنان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے آئی جی پنجاب کی زیر صدارت فولو اوپ آئر پیوز کانفرنس اب سرانت کا وزرعالہ مریم نواز کے پنجاب پولس پر اعتباق کرنے پر اظہاری تشکر کارکردگی کی بنیادی اشاریہ کے پیشن ایسا وارکنگ میں مزید بہتری لانے کا آزو محرم میں خطرہ بننے والوں کی ظلہ بندی کے لیے فیرستین طلب محکمہ داخلہ پنجاب کی ڈیپٹی کمیشنر سپورٹ 24 گھنٹوں میں زفارش آدھ بیجوانے کی ہدایت ایسا پیس جاری ادھر مجارس اور جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات مکمل لاہور میں اٹھائیس ہزار افسران اور اہلکار محرم ڈیوٹی دیں گے کمیشنر لاہور کی زیر صدارت انصداد پولیو موہم انشلاس ٹی سی لاہور رافہ حیدر سمیت دیگر افسران شریک پنجاب کے چودہ داخلی اور خارچی پوائنٹس پر انصداد پولیو کاؤنٹر قائم کرنے کا فیصلہ انصداد پولیو موہم کا چوتھا روز لاہور میں اب تک گیارہ لاکھ سے زائد بچوں کو قطعی پلائے جا چکے بیجوانے کی تاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس لڈی اے سٹی کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت بارے بریفنگ دھماس سال مزید بلوگز کا قبضہ دیا جائے گا ادھر لڈی اے کے حق دار ملازمین میں چیک تقسیم بی جی الڈی اے نے میریج گرانٹ اور تعلیمی سکولرشپ کے چیک دیئے لاہور چیمبر کے الیکشن کے لیے سرگرمی آتیز پاؤنڈرز قائدین کا کافلہ الیکٹرک مارکٹ شاہ عالم کیا قائدین میں حارون اڈوڑا زیشان خالیل عمران بشیرہ دیگر شامل ویلفیر ٹویڈرز اسوسییشن نیبرٹی مارکٹ کی پیاف قائدین کے عزاس میں تقریب عبدالچتہ رود ڈوگر ندیم انساری نیا انجم نسا فاہیم رحمان سہگل کی شرکت پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کے تیسز کی نمائش وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے اقتطاق کیا پرنسپل ڈاکٹر سمینہ نسیم ڈاکٹر اسنا مبشرا اور فکیلٹی ممبران کی شرکت طلبہ نے پاک چین دوستی اور ثقافت پر ومنی فنپارے تخلیق کیے یو ایم ٹی کے سکول آف ڈیسان انڈک سٹارز کے تھیزز کی نمائش آخر اس کا تمام ایوانے قائدہ آسم جہوہ ٹاؤن میں کیا کیا بی ایس کے طلبہ نے فانل ایر کے خوبصورت پروجیکٹ نمائش کے لیے پیش کی کرکٹ کی بہتری کے لیے سابق سٹار کرکٹرز کو منٹور بنانے کا فیصلہ پی سی بی کا شویب اخترد شویب ملک بکار یونس مہین خان انظمہ ملحق سے رابطہ مشتاق احمد مسوہ ملحق سکلین مشتاق یونس خان کامران اکمل سمیں دیگر کلاریوں سے بھی رابطے ادھر کپتان باور آزم کی آسٹریلیا کے کوچ شینن یونگ سے ملقات باور آزم نے شینن یونگ سے پاور ہٹنگ پر تبادلہ خیال کیا پنجاب فوٹبول اکیدمی کو دوست آنا سیریس میں شکاست اور الہمراہ میں مزاہ کی نشیس چلو پھر سے مسکرائیں صدارت ماروخ مزانگار اتاولہ کاسمینے کی سبائی وزیر ازمہ بخاری احمد نظیر تارم سارا رشید کی شرکتر مسین شرازی شاہد زہیر گلنو خیز اختر ناصر ملک اور سلیم مرزا نے مزاہ پارے پڑھی موسیقی